بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر رہا ہوں میں یہ یار ابھی ایک چیز دیکھ رہا تھا ایک بھائی نے کمینٹ کیا کل میری ویڈیو کے نیچے مجھے بہت رہا تھا کہ بھائی جو آپ ریٹ بتاتے ہیں نا ہم بینکوں میں جب پیسے بھیجنے جاتے ہیں آپ کے اور بینکوں والے ریٹ میں بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں سوچ میں پڑ گئے یار اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ویڈیو ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں 75 پہ 50 پیسے وہاں پر جائیں اور وہاں پر چھوٹر پہ 50 پیسے لگے ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہو بھائی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ویڈیو بنانے کا صیح دی بات ہے کہ ہاں دس بیس تیس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو تو مات سمجھ میں آتی ہے کیوں آپ کا پتہ ہے اگر اگر ایک دوست دس بجے پیسے بیج کے ہے آپ دو بجے پیسے بیجنے جا رہے ہیں دن کے ٹائم تو بھائی آپ کا اور دس بجے جو بیج کے ہے ان میں دس بیس پیسے کا ڈیفرنٹ ہو آئی جائے گا اتنا تو چلتا ہے لیکن روپے کے حساب سے نہیں بھائی میں خود بھی میں نے براہل اس چیز کے اوپر پھر تھوڑی نظر سانی کی ہے ایک بھائی نے مجھے ایک آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں زہزاری سی بات ہے کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے ویسے مجھے پوری پکچر سن کی ہوئی تھی یہ تو بھائی بھروس ہے ان کا ورنہ ایسی پکچر کون کسی کو بیٹھتا ہے اپنی پرسنل اچھا بارہل یہ مجھے پکچر انہوں نے سن کی ہوئی تھی راجی سے پہی میں نے یہ پیسے سن کی ہیں تو میں ان کو نا کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا اس وقت کے ریٹ کے حساب سے چوہتر روپے پچاسی پیسے ریٹ لگا اور یہ راجی کا بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے اور یعنی کہ جو کل میں نے ریٹ بتایا تھا نا کل میں نے راجی کا ریٹ ہوتا ہے ستر روپے تین پیسے ہے میرا خیال تو ان کا چوہتر روپے پچاسی پیسے ریٹ لگا تقریباً اٹھارہ پیسے کا ڈیفرنٹ آیا تو یار بیس تیس پیسے کا ڈیفرنٹ ہو اتنا تو چل جائے گا اس کے لیے میں مادرت خواہ ہوں اگر کسی بھائی کو واقعی میرے ریٹ میں ڈیفرنٹ لگاؤ تو برحال آج کے ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں یار تھوڑا بہت نظر انداز کیجئے تو اچھا جی ڈالر سچنڈے سنڈے آپ کو باتا سٹیٹمنٹ کلوز ہے دو سو چرہ سی روپے دو سو سترہ سی روپے سی نووے پیسے کے راؤنٹ میں رہا کل اور اگر ریار ریٹ کی بات کر رہیں تو پہلے میں پاکستان ایکسچینج ریٹ پاکستان اوپر مارکیٹ کا ڈیٹ آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا بھائی پاکستان اوپر مارکیٹ کا ڈیٹ رہا پچیتر روپے پچیس پیسے سے لے کر پچیتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنٹ میں ایجنٹ دے رکھے ہیں اور اگر آپ کسی سے لینا چاہ رکھے ہیں تو بھائی آپ کو چھتر روپے پلس میں ہی ملے گا درہم کے مطلب بات کریں تو درہم تقریبا چھتر روپے چھتر روپے چھراسی پیسے یعنی کہ ستتر روپے کے راؤنٹ میں درہم بھی آپ کو پاکستان میں ایکسچینج مل جائے گا اور اگر بات کر لیں ریار ریٹ کی تو بھائی آپ کو میں ساتھ میں ریٹ دکھا رکھا ہوں اور یہ بھائی کنفرم ریٹ ہے کنفرم سے مراد یہ ایکسچینج ریٹ ہے آپ کو میں جو بینکوں کے حساب سے وہ بتاتا ہوں میں ابھی برحال اس میں بھائی پجتر روپے ستا سٹھ پیسے شعور ہے پاکستانی ٹھیک ہے جی انڈیا بائیس روپے پچیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے تیتیس پیسے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے آٹھ پیسے شعور ہے اور دس سترہ اینڈ تیس ریل فیز ہے اچھا اس میں دس پندرہ بیس پیسے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ آگے بات کریں اسٹی سی پی کی تو آج کا ریٹ چوہتر روپے اسی پیسے رہا اسٹی سی پی کا اور دس سترہ اینڈ تیس ریل فیز تھی اور تحویل راجی اگر ہم راجی بنک کی بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے چوراسی پیسے شعور ہے اتھنے کو ملی ہے برحال جی دس سترہ اینڈ تیس ریل فیز ہے اگر چار سو ریل پلس میں آپ سینڈ کر رہے ہیں تو راجی بنک فیز نہیں کٹ رہا ہے ویسٹن یونین کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چتر پہ پانچ پیسے ہے ویسٹن یونین کا اور دس سترہ اینڈ تیس ریل ان کی فیز ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے بانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے بجنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے پچاسی پیسے رکھا دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں انجاز بینک کی تو انجاز بینک آج کا ریٹ چوہتر روپے سوری چوہتر روپے اکانوے پیسے دے رکھا ہے دس سترہ اور تیس ریل فیز ہے جی ان کی بھی اگر آپ کوئی پیس سے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پی کپ آئی گا 75 روپے 3 پیسے رہا 10-17 اور 23.5 فیس کے ساتھ اوورال بینکوں میں 75 روپے سے ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملے گی